آپ کی ملاقات اور بلکہ بات چیز جو ہوگی وہ جس شخصیت سے ہے بہت موضوع اس حوالے سے بات کرنے کے لیے اور وہ ایک لیگیسی کے ساتھ جو چل رہے ہیں مطلب what an honor for me اور ہمیشہ ہی ہوتا ہے کہ جناب واصف علی واصف رحمت اللہ علیہ کے سابزادے سابزادہ کاشف محمود ہمائے ساتھ ہیں السلام علیکم کاشو بھائی و علیکم السلام مزاج بخیر الحمدللہ شکر مات کاشو بھائی اگر میں آپ سے پوچھوں یہ سوال جو حلقہ ہے اور پھر جو واصفین بھی اگر کہوں اور یا مسلمانوں میں اور انسانوں میں خاص طور پر کئی نہ کئی مندہ ریسپی کا بھی قائل رہتا ہے کہ یہ کیا ہے کیسے ہے ساخت کیا ہے تو کوئی آسان لفظوں میں آپ بتا سکیں گے کہ تصوف کیا ہے اگر ہم ایک عام شخص کے لیے ہاں بلکل بہت آسان ہے صوف کہتے ہیں کاٹنے کو ٹھیک ہے تراشنے کو بھلکہ تراشنے کو تو یوں سمیلے کے ایک مالی ہے وہ ایک پودے کو تراش خراش کے جیسے خوبصورت بناتا ہے اس کا نام ہے تصوف پورا بلکل ٹھیک اب اس میں ایک پودا چاہیے اور ایک مالی بھی چاہیے ٹھیک ہے یعنی کہ ایک ہو آپ کا گروہ ہو اور گروہ کا ایک ماننے والا ہو ٹھیک ہے تو وہ گروہ اس کی پرسنیلیٹی کے جتنے بھی نیگیٹیو ٹریٹس ہیں وہ آہستہ آہستہ تراشتا ہے خراشتا ہے اس کے جہاں جہاں نکتے پھسے ہوتے ہیں وہ زندگی اس کی آسان کرتا جائے گا اور آسان کرتا جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں تک کہ وہ پودا خوبصورت نظر آئے گا ایک پرانا شیر ہے بہت پرانا ہے بہت دوشہ زفر کے شیر کہ آرائشِ جمال کو مشاتا چاہیے آرائشِ جمال کو مشاتا چاہیے مشاتا اس دور کے بیوٹی پارلر کو کہتے تھے کہ آرائشِ جمال کو مشاتا چاہیے بے باغبان رہ نہیں سکتا چمن درست رہ نہیں سکتا چمن درست چمن درست کہ چمن کو درستگی کے لیے پھر ایک باغوان کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اچھا اب یہ اگر میں آپ سے ہی اس کو لے کے چلوں تو وہ جب جھاڑیاں وڑیاں خاندار وہ کر دیا پھر جڑ کو پانی مل رہا ہے وہ بھی ساتھ میں آ گیا اور پھر لائٹ سے ہی پہنچ رہی ہے اور کچھ خوشک ہو گیا تو اس کو لیڈا کر دینا ہے پھر پنیری بھی اسی کے اندر میں آ جائے گی تو یہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ پودے کی تو اگر ایک بات کریں اور وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ پوری سپردگی مالی یا باغمان کو وہ ایک ہو جاتی ہے انسان گھبراتا ہے سپردگی سے بھی یہ ایک ہے مسئلہ یہ ٹوٹل سرنڈر کرتے ہوئے نا انسان ہمیشہ گھبرائے رب تعالیٰ کو بھی ٹوٹل سرنڈر کرتے ہوئے گھبراتا ہے گھبراتا ہے وہ ایک بائیس آپ کا شعر ہے کہ یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا یہ جاننا چاہتے ہو کہ میں راز ہوں کس کا آ خاک میں ملنا ہے تو ہم راز بنا دو آئے 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 اب ہم راز بننا بڑی قیمتی بات ہے اگر کوئی سمجھے لیکن خاک میں ملنے کو تیار نہیں ہیں لوگ وہاں پہ رک جاتے ہیں یعنی کہ اب سمجھ نہیں آرہی نا کہ بڑا خزانہ کون سا ہے صحیح؟ یہ ہے یا وہ ہے راز بڑا خزانہ ہے یا خاک میں نہ ملنا بڑا خزانہ ہے کہ دانہ خاک میں مل کر گلو گلو دار ہوتا ہے ساتھ ہو اچھا میں وہ مرزا حادی رسوہ کہ وہ اس میں کہ وہ کہہ اگر میں صحیح ادا کروں کہ ملے ہو جو رسوہ سے جتا کر محبت نہ چھوڑیں گے تمہیں رسوہ کیے وغی راجہ راجہ کر دی نہیں لیکن یہ جو تراش خراش کا ایک عمل ہے اور ہم اب اگر آج کل لاہور کی بات کریں اور پی ایچ ایز یا جتنے اس سے منسلکٹی میں ہوتی ایسی ایسی خوبصورت بیل ایسی ایسی جگہ ترکی میں بھی بڑا خوبصورت وہ آپ کو ایک لینڈسکپ نظر آتا ہے تو آپ یہ آپ یہ کہنا میں ہارٹیش کلٹر تو نہیں کہنا تھا میں ہی کہہ رہا تھا کہ اس کا مطلب ہے کہ جو بیل بہت نکریوی ہو وہ بھی دکھائی پڑتی ہے اور اگر بے ترتیبی ہو تو وہ بھی دکھائی نظر آتی ہے کہ بھئی اس کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے یہ بات بجائے بے الکل بجائے انسان موف کر رہے نے سوسائٹی میں تو اب اس کی موفمنٹ جو ہے نا جی وہ ہر لمحہ اس کا وہ کہیں نہ کہیں پہ کاؤنٹ ہو رہا ہے چیک چاہے روڈ پہ جاتے بھی ہو رہا ہے جیسے وہ ویسا آپ کہا کرتے تھے کہ جس نے بڑی جنگ لڑنی ہو وہ محلے کی لڑائیوں میں نہیں پڑتا تو اب وہ اس کے چلنے سے نظر آ جائے گا کہ یہ چھوٹے محلے کی لڑائیوں میں نہیں چھوٹا نہیں ہے اس کا ظرف بھی بڑا ہے اور قوز بھی بڑا ہے اس سے کہتے ہیں بڑی ریس کا گھوڑا بڑی ریس کا گھوڑا اس کا چلنے کا انداز بتاتا ہے اس کی معاشرت بتاتی ہے اس کی معاشیت بتاتی ہے اور اس کا اپنے بزرگوں سے اور بچوں سے رویہ بتاتا ہے ہر چیز ایسے نکر یہ پورا ایک پیکج ہے جسے میں کہوں گا کہ جیسے کہ فقر اور اندیشہ سود و زیان فقر اور اندیشہ سود و زیان ایسے جیسے حسین چہرے پہ چیچک کے داغ اب یہ دو چیزیں کٹی ہو نہیں فقر اور سود و زیان ایسے ایسے ہے کہ اب یہ دونوں کٹھے ہوں گے تو ایک حسین چہرے پہ چیچک کے داغ ہی لگیں گے اور کہہ لگے گئے کیونکہ یہ دونوں ایک جگہ پہ رہ نہیں سکتے کہ آپ اندیشہ سود و زیان میں پسائیں ابھی تک اوہ کل کی بریڈ کے بارے میں ابھی سے تم سوچ رہو فقر اس سے ذرا تھوڑا پھر بڑا ہے وہ ذرا پھر آپ کو بے نیاز کرتا ہے ان چیزوں سے جیسے داتا حضور نے کتاب میں لکھاو ہے کہ تر کے لذت بھی ایک لذت ہے اور صوفی اس لذت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے تر کے لذت کی لذت سے بھی بے نیاز ہوتا ہے اچھا جی اگر اب ہم نے آپ نے یہ جو تراش خراش کی بات کی تو کیا اس کا سفر سب سے پہلے اپنے آپ سے شروع ہوتا ہوتا تو سارا سفر اندر ہی ہے اندر ہی ہے وچھے بیڑے وچھے چیڑے وچھے وانج مہانے ہو چودہ طبق دلے دے اندر تم بھو وانگ انتانے ہو سلطان اللہ عارفین بتاتے ہیں کہ یہ جو آپ کے جسم ہے اس کے بیچ میں سات اعصاف انسانی ہیں اور سات اعصاف آپ کے رحمانی ہیں ربانی ہیں یوں کہہ لیں اور وہ انہوں نے کہا کہ یہ چودہ طبق جو ہے نا یہ کھلتی ہی ایسے ہیں کہ آپ کے وہ جو سات نیگٹیو ہیں وہ بند ہونے ہوتے ہیں اور سات جو پوزیٹیو ہیں وہ کھلنے ہوتے ہیں ان کے اسرار بھی کھلنے ہوتے ہیں تو یہ جو صوفی ہے یہ آپ کو ان چیزوں سے نکالتا ہے ایک ایک برائی کے اندر ایک ایک بیماری موجود ہے حسد اٹس سلف بہت بڑی بیماری موجود ہے تکبر اپنی جگہ بہت بڑی ایک بیماری موجود ہے بلکہ اتنی بڑی ہے کہ میڈیکل بیماری سے زیادہ بڑی بیماری ہے یہ کسی کو کہیں کہ کینسر ہے تو وہ شاید ریپیرابل ہے لیکن اگر کسی سے کہنے اس کو تکبر ہے اوہوہو تکبر تو اللہ تعالیٰ کو ایسے پسند نہیں ہے اور وہ کہتے کہ اللہ کی ردا ہے اس پہ وہ کرنا اس کی چادر پہ ہاتھ ڈالنے کے برابر ہے کہ اب زمین پہ اکڑ کے مت چلو کہہ دی حکم دے دی ہے دینے والے نے تو اب اس کے مقابلے پہ جا کے ایسے کھڑے ہو کے کرنا یہ تو بڑی آپ للکھار رہے ہیں سیدھا سیدھا ہیں تو یہ انسان کی اعصاف جو ہیں آہستہ آہستہ صاف ہونا شروع مولا علی فرماتے ہیں کہ پاکیزہ اخلاق تصوف ہیں پاکیزہ اخلاق تصوف ہے تصوف ہے اچھا اب پاکیزہ اخلاق سے مراد آپ کے معاملات ہیں ایک دو خاص کے بلکل اور اخلاق تو وہ کنجی ہے نا جی جس سے پتا چلتا ہے کہ آپ انسان کیسے ہیں یہ انسان کی زبان سے بیان ہوتا ہے اور جہاں زبان نہیں استعمال کرنی وہاں پر بھی بیان ہوتا ہے کہ آپ کے جیسے ورساہب کا ایک فکر ہے کہ پہلے تم دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ دنیا کے لیے بے ضرر ہو جاؤ کہ تم سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے اور دوسرا عمل یہ ہے کہ تم دنیا کے لیے منفیت بکش بن جاؤ تم سے نفع پہنچنے لگے تو اب یہ پوری فقیری ہے اس کی بیچ میں کہ آپ کی ذات سے لوگوں کو نقصان نہ ہو بلکہ آپ کی ذات درویشی یہ ہے مکمل صوفی اور یہ آج کا فقر جس کو کہتے ہیں یہ دور ایسا دور چل رہا ہے کہ وہ سب کہا کرتے تھے کہ اس دور میں اگر تم کوئی نیکی نہیں کر رہے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر تم گناہ نہیں نہ کر رہے تو یہ بھی بڑی نیکی اللہ اکبر خبیر